اسلام علیکم ناظرین سبا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں عابد علی آرائین امریکہ سے آپ کو نئی خبر دیں گے امریکہ میں ایک نئی تاریخ رکم ہوئی ہے امریکی ایوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بل منظور کر لیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ڈیموکریٹس نے دو سو انیس ووٹ کے ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی حمایت کی ہے جبکہ رپورٹس نے دو سو بارہ ووٹس کے ساتھ اسلاموفوبیا کے خلاف بل کی مخالفت کی ہے بل کے تحت ایک محکمہ بنایا جائے گا جو اسلاموفوبیا کے واقعات کو منیٹر کرے گا لیکن اس سے پہلے بل کو قانون بنانے کے لیے امریکی سینٹ میں بھگ جا جائے گا یہ اقدام اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ جب گزشتہ ماہ امریکی کنگریس کے مسلمان ارکان نے رپبلیکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی ایوان نمائندگان کی رکن لورین بوبرٹ کی مضمت کی تھی جس کے اسلاموفوبیا پر مبنی ریمارکس منظر عام پر آئے تھے رکن کانگریس الہان عمر نے ٹوئٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف بل کا منظور ہونا مسلمانوں کے لیے سنگے میل ہے یہ امریکہ سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بڑی خبر ہے انہوں نے کہا کہ بل سے یہ پیغام گیا کہ اب اسلاموفوبیا کو برداشت نہیں کیا جائے گا رکن کانگریس کا کہنا ہے کہ تاثب کے خلاف کھڑا ہونا کسی کو حملوں کا نشانہ بنا سکتا ہے لیکن ہمیں بزدل نہیں ہونا چاہیے ہمیں بلند کھڑے رہنا ہے بل کے تحت ایک محکمہ بنایا جائے گا جو اسلاموفوبیا کے واقعات کو مانیٹر کرے گا لیکن اس سے پہلے بل کو قانون بنانے کے لیے امریکی سینٹ میں بھیجا جائے گا ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ اس خبر پر اپنے کمیٹ ضرور کیجئے گا